آج ہم بات کریں گے وارسائکل کے اندر سے آنے والی آوازوں کے بارے میں خاص طور پر یہ جو بیک پر کال لگا ہوا ہے کال کرنے سے آواز آتی ہیں اس کی یہ جو سائیڈ پر روڑے ہوتی ہیں یہ روڑے ہوتی ہیں اس کے ویسے یہ آوازیں کرنا شروع کر رہتا ہے اس کے اندر بھی اور یہ بیک لائٹ کے نیچے بھی روڑ ہوتے ہیں جس کے ویسے یہ بہت سی انوائنگ جو جو ساؤنڈ پیدا تمہیں شروع کر رہے جو کہ بہت زیادہ ایریٹیشن کا سبب بنتی ہے پھر آج ہم یہ فکس کریں گے یہ مسلم سائل چلیں سب سے پہلے ہم نے سیٹ کو اتار لیا ہے سیٹ اتارنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر یہ روڑ تھوڑی سی لوس ہے لیکن یہ بہتر کنڈیشن میں ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیف سائیڈ والی جو روڑ ہے وہ بہت زیادہ لوز ہے یہ بلکل ہی میرے خیال میں خراب ہو چکی ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور یہ جو بیک لائٹ ہے اس کے نیچے جو روڑ ہوتی ہیں وہ بھی کافی جزا خراب ہوگئی ہے بیک لائٹ بلکل ہی جب بائٹ چلتی ہے جب کھڑوں کے اوپر سے گلتی خراب ہو جاتی ہے دیکھیں ہم یہ جو لائٹ ہے اس کو ہم نے اتار رہا ہے اتارنے کے بعد اس کے نیچے سے یہ صورتحال ہے اس کے اندر جو روڑ ہے وہ بلکل ہی سراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل ہی یہ دبانے سے سراب ہو رہی ہیں ان دونوں روڑ یہ نہیں تو بھیلتے رہے لیکن ان کے لیے ایک جوار طریقہ جو ہم استعمال کریں گے اوپر والی روڑ ہیں یہ بھی تقریباً ابھی تک تو بہتر کنڈیشن میں سراب نہیں ہے آپ نے کیا کرنا کہ روڑ لینا ہے یعنی کیوٹیوب در یوٹیوب ہوتی ہے اس کو لینا ہے اس کو بلکل رول کر لینا ہے کاٹ کر اس کے سائز کے لحاظ سے جام پر آپ نے یہ روڑ لگانی ہے دیکھیں آپ نے رول کی ہوئی ہیں اس طرح یہ تو بلکل چھوٹی سی ہے لیکن آپ نے اسے تھوڑا سا بڑے سائز کے اندر کاٹ نہیں ہے اس کو رول کر کے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر لگا دیں جیسا کہ ہم نے بیک لائٹ کے ساراب روڈ کو اتار کر وہاں پر لگایا میری ویڈیو کچھ یہ بن رہی تھی لیکن کچھ مسائل کے ویسے کیمرہ بند ہو گیا وہ مجھے پتہ نہیں چلا اور ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی خیر اس طرح آپ نے لگانا ہے تو آپ کی یہ لائٹ فکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں روڈیں رائٹ سائٹ کے روڈ بالکل ٹھیک ہے جبکہ آپ لیف سائٹ کی روڈ دیکھتے ہیں وہ بلکل ہی اوپر سے ڈیمی ہو چکے ہو سکے تو اس طرح کی حالت ہو تو آپ نے بائک کی جو روڈ وہ چین کر لیا کریں اس کے اوپر جو کاؤل کے بلکل نیچے جو روڈ ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ ہم نے بلکل روڈ کو ٹویسٹ کر کے اس کے اندر وہ الفی باؤنڈ ہوتی جس کو ہم طور پر الفی کہا جاتا ہے وہ لگا کر ہم نے اس کو یہاں پر فکس کر دیا تاکہ یہ کہیں پر آگے پیچھے نہ ہو جائے اب ہم اس کے اوپر کاؤل لگا دیں گے یہ دیکھیں جو اندر سے روڈیں نکلیں ان کی یہ صورت ہے حالت بلکل خراب اور خستہ ہو چکی ہیں یا بلکل ہاتھ سے اس کو چھڑیں تو یہ بلکل بکھر جاتی ہیں خراب ہو گئی ہیں اب یہ دیکھیں بلکل فکس ہو گئی ہیں بیٹ بیک لائٹ بھی فکس ہو گئی ہے یہ بلکل ہلنے رہے اور جو اوپر والا کاؤل ہے وہ بلکل وائبریٹ نہیں کر رہا اس کے بعد جو سیٹ ہے سیٹ کے نیچے جہاں پر سیٹ کا وہ سیٹ جہاں پر فکس ہوتی ہے وہاں پر یہ بلکل ایک جگہ جہاں پر دکھا رہا ہوں اس کے اوپر میں نے روڈ ہلپیٹ کر اس کو ٹیپ کیا ہو تاکہ یہ جو ہک ہے اس کے اندر جب فکس ہوتی ہے تو یہ اوپر نیچے فریلی موو نا ہو جس سے جب بھی آپ کھڑوں گا رہے سے گوگرتے ہیں تو یہ جو سیٹ ہے یہ بھی ایریٹیشن کرتے ہیں یہ بھی آواز کرتی ہے اور اوپر نیچے ٹک ٹک کی آواز اس کے پیدا کرتے ہیں جس کے ویسے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتی آپ جب بھی کریں اس کے اوپر پیٹ کر اور ٹیپ کر دیں تاکہ یہ دوبارہ لوس نہ ہو سکے اس کے بعد جو آپ کی سیٹ بار ہے سیٹ بار کو آپ نے جب فکس کرنا ہے کوشش کریں اس کے تمام تر بولڈ کو ہلکا سا آئل لگا کر آپ اس کو ٹائٹ کریں تاکہ کافی ازادہ عرصے کے بعد اتنے انہیں کھلنا ہوتا ہے لوس ہونا ہوتا تو یہ رسٹ پیدا کر دیتے ہیں اور اس میں رسٹ آ جاتی ہے تو کوشش کریں آئل کرتے ہیں اس کے اندر جو کہ آپ فکس ہو چکے اس کے اندر کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے موٹ سیکل آپ ہماری بلکل سٹ ہو گئی ہے سیوٹ بھی سٹ ہو گئی ہے بیک کول اور جو ریئر لائٹ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے وائبریٹ نہیں کرتی پہلے تو یہ باغی پھر رہی تھی لیکن اب یہ مشکل سے ہی ہلتی ہے بیک لائٹ جو کے پہلے نیچے گری ہوئی تھی اب بلکل اوپر سٹریٹ ہو چکی ہے اور سیٹ ہو چکی ہے رائٹ سائیڈ جو کول کی ہے وہ بھی الہل کے پھل کے وائبریٹ کر رہی تھے لیکن اس کے اوپر ٹیپ کر کے ہم نے روبرٹ چینج کیا بغیر لگا دی ہے لیف سائیڈ کے یہ روبرٹ جو ہم نے چینج کی تھی وہ سیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کی بھی موٹ سائیڈ کے اندر اس طرح کی مختلف آوازیں آتی ہیں تو کوشش کریں آپ خود اس کو فکس کیا کریں نہ کہ آپ مکانک کے پاس جائیں مکانک اس چیزوں کو دلست نہیں کرتے وہ آپ کے جو مینلی پارٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہائی ہو آپ لوگ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا